سمیانا پڑھتا ہے کہ یہ کس نکتہ نظر سے سیاست کر رہے ہیں نہیں میں کہہ رہا تھا کہ آپ تو نواز شریف کی جو سیاست اس کے ویسے کتنے وہ کئی دفعہ اپنے اسی سیاست کا شکار ہو چکے ہیں اور ابھی پھر ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا لیکن اگر ایسا ہوا ایسا پالیسی اڈاپٹ کی تو ظاہر ہے پھر وہی نتیجہ نکلے گا لیکن ہم میں ایسا کہنا نہیں چاہتا اللہ کرے وہ کامیاب ہوں ملک کی خدمت کریں اور اپنا نام بنائیں تو لاسٹلی سر ایسا پاکستانی میں تو عمران خان کا کیا فیوچر ہے لاسٹلی عمران خان کا جو فیوچر اب بن چکا ہے ایسا پیپلز مین یہ بہت بڑی بات ہے ایسا پاکستانی مین اف دی میچ مین اف دی مومنٹ لیجن ہاں جی جتنے بھی کہہ سکیں وہ ہی اور یہ جیل میں جانے کے بعد جو کچھ ہوئے سے مزید انہوں نے اثابت کر دیا ہے کہ ایم مین اف ورڈز مین اف ایکشن لوگ جیل میں جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ گئے ہیں وہ جیل سے رفام ہو کے واپس آتے ہیں میچور ہو کے وائز ہو کے ننسل منڈیلا گئے نیرو صاحب گئے گاندی صاحب گئے اور بھی بڑے سارے ایک لمبی لیسٹ ہے جس میں گئے ہیں ان کے کیونکہ حامی جو ہیں وہ ان کو اسی لیگ میں لے کر جاتے ہیں ناگدین جو ہیں وہ کسی اور سائیڈ پہ لے کر جاتے ہیں نئی جناب کے خان صاحب پہ کیسز ہیں کرمینل کیسز ہیں کرپشن کیسز ہیں بلا بلا نہ نیرو صاحب پہ تھے نہ گاندی صاحب پہ تھے نہ ننسل منڈیلا پہ تھے وہ تو پولٹیکل پریزنر ٹائپ تھے یہ ڈیفرنٹ پریزنر رہے ہیں بٹ ہیمک سے ڈال دیس میں دونوں سائیڈز بتا رہا ہوں آپ کا کیا خیال ہے خان صاحب ان کا ذائچہ دیکھا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے شخصیت چیزیں ان میں بدلنے کی چینج کرنے کی کیپسٹی ہے یا واپس آئیں گے تو ایسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے اپنا سار جی ان میں بڑی ابھی پلانٹ کی روح سے دیکھا جائے تو ان میں سیاسی طور پر بڑا استقام آگے سیاسی طور پر آگے چلیں گے اور اپنے کریکٹر کی بنیاد پر چلیں گے اپنے اصولوں کی بنیاد پر چلیں گے اور ایسے سیاستدار کو ہمیشہ آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ عمران صاحب کو آزمائشوں سے واسطہ پڑا ہو گیا تو بائیس میں میرے نظریق مئی میں ان کو اقتدار آنا چاہیے دوبارہ یہ اگلے سال والا اگلے سال والا مئی یہ جو مئی ہے دوہزار چوبیس کا دوہزار چوبیس کا بتا رہا ہے مئی میں مجھے میں نے تو زیچیک مطابق بات کرنی ہے تو زیچیک مطابق میئے میں اقتدار آتا ہے فروری مارچ میں نہیں آتا تو یہ تھوڑے سی نممکن بات نہیں لگ رہی لوگوں کو حضم نہیں ہوگی ابھی تو الیکشن ہو رہے ہیں فروری میں خان صاحب جیل میں ہیں جو پلینٹ ہے اس کا مطابق بات کرنی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ میئے میں خان صاحب کے چانسز ہیں کہ وہ جیل سے بہر نکلیں گے یا وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو سر میں آپ سے بھی ایک دب پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا زیچہ بنائے جائے ان کی پراگرسیو ہارسکوپ بنائی جائے واقعات نکالنے کے لیے تو وہ مئی کا مہینہ آتا ہے دوہزار چوبیس کے مئی میں اقتدار میں نے اپنے عزیز دوست ہیں میرے چودری تارک ہمارے سب سے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی ریکشن ہوا کہ یہ پھر کیا ہوا میں نے کہا جی مجھے یہ نہیں پتا مئی میں وہ اقتدار ان کا آ رہا ہے تو آپ بھی یہی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کس کا ہو سکتا ہے اچھا تارک چودری صاحب کا میرا کیونکہ سٹار بھی تو ایک ہے نا دونوں کا ہم دونوں کا سٹار بھی ہے کہ تارک چودری صاحب بھی لیو ہے میں بھی لیو ہوں لہذا ہمارا ہمارا ریکشن بڑا نیچنل ہے آپ ایکوئرس ہے نا ایکوئرس کی لیو میں بنتی ہے اس کی ریزن ہے کہ میرا جو وہ ہے اس کو اسنڈنگ کہیں گے وہ جو اسنڈنگ ہے میرا ایکوئرس ہے بہت شکریہ سر جی اللہ آپ کو دے بیس کو آپ کی بارتھے دے مناتے ہیں سر پیرزادہ صاحب کو بھی اٹھائیس اٹھائیس ساری میں بیس جنوری کہہ گیا ساری بھئی اٹھائیس جنوری کو آپ کی بارتھے دے ہے سر آپ نوے سال کے ہو جائیں گے انتیس کو ہے انتیس جنوری کو آپ تو بطرہ بے پورے ایک ایک سال کا چکر میں انتیس جنوری کو ہے اور یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نوے سال کا ہو جاؤں انشاءاللہ اس میں اگر نوے سال سے پخصگی اللہ تعالیٰ نصیب کرے بہت بڑی بات ہے بڑی بات ہے انسان زندگی متجربات اتاٹ رہو دیکھتے دوگتے کھپتے کھپاتے جب وہ نوے سال تک پہنچتا ہے بڑی بات ہے آپ کتنے کتاب کے رسی ہیں لٹریچر کے میں ان کو جب بھی میں نے ان کو ان کو ایاشی کروانی ہوتی تھی پروفیسر صاحب کو تو میں ان کو ساتھ لیتا تھا اور جا کر ہم یہاں پہ سائید بوکس میں ہم بوکس کی شاپنگ کرتے تھے اچھا سا کھانا کھاتے تھے بوکس کی شاپنگ کرتے تھے میں آج بھی آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ آپ نے کتابوں کا ذکر نہیں کیا وہ الہدہ کریں گے اس نے بڑا انٹرویو لی ہے وہ الہدہ کریں گے اور اتنی نایاب کتابیں آپ نے مجھے دیں ہیں ایسے ہیں بہت نایاب میں آپ سے یہ بات کرنے ہی لگا تھا لیکن آپ نے کتابوں کو آپ ذکریہ اور میں بتاؤں آپ کا سب سے پتہ ہے فیوریٹ کون آتھر ہے وہ ہے اناتولی فرانس ہم نے اس کے کتابیں میں ایک دفعہ امریکہ سے لے آئے تھا مجھے پتا تھا آپ کو پسند ہے میں امریکہ سے آپ کے لئے خرید کے لہے تھا برحال آپ اور میں کسی حد کتابوں کا لہے تھا گب ماریں گے آج ایک تھوڑی سی وہ بات جیت ہوگی میں یہ توقع ہے انشاءاللہ آج بات پھر وہ آپ نے یاد تازہ کرتی ہے we will go again میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو کوئی بہت اچھی کتاب آج کل آئی ہوئی ہے ہم دونوں وہی آر بک لور لور جیس تو وہ کتاب لینی چاہیے کیونکہ ہم دونوں لیٹریچر کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے بھی دیں میرا انگلیش لیٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا میرا بھی انگلیش لیٹریچر میں ماسٹرز ہے تو وہ کوئی کتاب اچھے ہونی چاہیے اینسا ہی ہے انشاءاللہ سر جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب زندہ رہے ہیں سلامت رہے ہیں مجھے گفت دیں ہاں ہاں کھانا دیں گے بلکہ ایسے کام کرتے ہیں ان کو بلواتے ہیں اس کا تارک چوجہ صاحب کو بلواتے ہیں ادھری اور یہیں پہ تارک پیرزادہ صاحب ہیں پھر کلب چلیں گے بیٹھ کے لمبی گپ ماریں گے دوپہر میں پھر آپ کو گفت دیں گے کھانے کھائیں گے سر جی ہیپی برچ دے کریں گے پھر ڈن ہوگے سر اوکے سر جی لیو لیو سر تینکیو